پردان منطری جنہیں تو یہی کہا ہے کہ ہمارا کام وکاس کرنا پر اس دیش میں ایک پردان منطری تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تتہ قدد بابری مجھے دوبارہ بنوائیں گے سری پی وی نرسی مہاراو اور اس دیش پردیش میں ایک مکھی منطری تھے ملائم سنگھ یادو جنہوں نے کہا تھا کہ میں بابری مسجد دوبارہ تعمیل کرواؤں گا اور ایک نہیں درجنوں نے تاؤں نے کہا تھا تو مجھے لگتا تب کیوں بھول جاتے ہیں جبکہ ایک اور بات ہے اگر پی وی نرسی مہاراو یا ملائم سنگھ یادو کہتے ہیں کہ میں مسجد تعمیل کراؤں گا تو صرف دھارمک بھامنا ہے بھڑکا نہیں رہے مسلموں کی دھارمک بھامناوں کو آہت کر رہے ہیں کیونکہ اسلام کی مانتہ ہے کہ نصار وہ کافر ہیں اور کافر کو مسجد تعمیل کرنے کا حق نہیں ہے اس کے باہدود کہہ رہے ہیں اب دوسری بات کہتا ہوں جو انہوں نے کہی صحیح بات ہے ہمیں اتحاس کی چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے یہی تو ہم بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بتائیے آج آپ نے کسی کرشن کو دیکھا جو کہے کہ چرچل نے جس میں اتنا اتیاچار کیا تھا بینگال فیمائن کے لیے وہ ہمارا تھا کون والیس ہمارا تھا کرجن ہمارا تھا جنرل ڈائر ہمارا تھا نہیں کہتا نا اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے کہ نکل آؤ بھائی عثمان سکتہ سے باہر چوہ تم یہ مانتے ہو رنگزیب ہمارا تھا کیا لینا دینا تمہارا بابر سے اسلام امرے رسول ہے امرے بادشاہت نہیں اسی لئے جو ان کی بات ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا من و روگ ہے جو چپکا دیا گیا ہے مسلمانوں میں کہ مغل بادشاہ تگلک بابر اور یہ آزادی کے بات سے وہ جو کر رہے تھے وہ ہمارا تھا اور یہاں پہ میں ایک اور بات کہہ دوں کرشن بھگوان سے تو مسلم قویوں کا ایسا وہ رہا ہے کہ حضرت ولی اللہ نے یہ تک بولا ہے کہ آج ہولی کھیلوں گی میں رسیہ کہہ بسم اللہ انہوں نے آگے بولا عربی کا ورڈ ہے سب سکھیوں نے گھونگٹ کھولے اور نام نبی کی رتن چڑھی اور بوند پڑھی اللہ اللہ آج ہولی کھیلوں گی میں کہہ بسم اللہ زناب کم سے کم اس سے جوڑو بھائی اورنگ زیب سے کیوں جوڑنے لگتے ہو یہ میری سمجھ سے وہاں ہے اورنگ زیب سے کیوں جوڑنے لگتے ہو میں آتا ہوں میں آتا ہوں آپ کے پاس رشیدی صاحب اورنگ زیب سے کیوں جوڑنے لگتے ہیں بابر سے کیوں جوڑنے لگتے ہیں اگر رشتہ جوڑنا ہی ہے تو عبدالکلام سے جوڑیے رشتہ جوڑنا ہی ہے تو باقی کسی سے جوڑیے رشتہ کیوں جوڑنا ہے ایسے لوگوں سے دیکھیں مسلمان نے کبھی رشتہ بابر سے نہیں جوڑا مسلمان کا رشتہ بابر سے انہوں نے جوڑا بابر بابر کی تسبیح یہ پڑتے ہیں ہم تو کبھی نام بھی نہیں لیتے بابر کا ہم نہیں نام لیتے اورنگ زیب کی تسبیح بھی یہ پڑھ رہے ہیں ہم نے اورنگزیب کی تصویر نہیں پڑھی ایک بادشاہ تھا آیا اور چلا گیا اور بادشاہوں کا کام اس وقت میں یہ ہسٹری اور تاریخ میں درج ہے پبلک ڈومین میں موجود ہے ان بادشاہوں نے مذہب کے نام پر کچھ نہیں کیا دھرم کے نام پر کچھ نہیں کیا انہوں نے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ بڑا دکھانے کے لیے جو بھی آکرمن کیے جہاں بھی یہ اورنگزیب کے جو مندر تڑوانے کی جو سچائی ہے ہوتے تھے جب بھی ان کے خلاف آپ کہہے ہیں اورنگزیب نے کوئی مندر نہیں تڑوایا تھا سن تو لو سن میں پوچھ رہا ہوں آپ سے سنی رہا ہوں آپ کو ڈیڑھ مینٹ سنا آپ کو بیچ میں بیچ میں بیچ میں نہیں بولا ڈیڑھ مینٹ بات بولا میں بتا رہا ہوں سن تو لیجی اورنگزیب نے مندر تڑوایا کی نہیں تڑوایا میرے بیچ میں تو ضرور بولنا ہے آپ کو مجھے پتا ہے جب جب بادشاہوں نے اپنے خلاف بغاوت دیکھی کہیں سے بھی دیکھی وہاں آکرمن کیا یہ سارے بادشاہوں کی تاریخ ہے راٹھوروں نے ان کے خلاف بغاوت کی تو ان کے مندر تڑوایا سسودیوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تو ان کے مندر تڑوایا جاتوں نے ان کے خلاف بغاوت کی یہ بادشاہوں کا رویہ تھا مذہب کے نام پر نہیں کیا انہوں نے لیکن بہت سارے مندر ایسے بھی ہیں سودانسو جی اس کو انڈوس کریں گے کہ جہاں انہوں نے جاگی رہ دی جنگم باریک جگہ ہے میں نے سوال پوچھا آپ اپنی بات کو تین منٹ سے رکھ رہے ہیں میں نے سوال پوچھا اس کا بھی جواب دیجی میں نے سوال پوچھا اورنگزیب نے مندر تلوایا کی نہیں تلوایا ابھی میں نے کیا بولا رام کتھا سنائے دی ساری ابھی رام کتھا سنائے دی انہوں نے کہا سارے بادشاہ تلوا نہیں نہیں بہتر توڑا کی رہا میں نے بولانا کہ جہاں جہاں بغاوت ہوئی انہوں نے آکرمن کیے سب بادشاہ انہیں کیے تو پھر مطلب جو اس میں گلتی کری تھی وہ گلتی صدھاری جا سکتی ہے جو اورنگزیب نے اس میں گلتی کری تھی وہ گلتی آپ صدھاری جا سکتی ہے سن چھے ہجری میں سنیے اگر اورنگزیب نے چلی میں مان لیتا ہوں اورنگزیب نے گلتی کیے تو اس کی سزا کیا مجھے ملے گی ساجی دریشتی آپ کو کیسے مل رہی ہے سزا مسلمانوں کو آج جلایا جا رہا ہے جوڑ لیے ہیں مسلمانوں سے اورنگزیب کو مسلمانوں کو چڑھایا جا رہا ہے دل کے آرزو زبا پہ آگئی مسلمانوں کو چڑھایا جا رہا ہے اس میں چڑھانے کی بات ہے نہ درانے کی بات ہے کچھ باتیں فیکچول ہیں اگر کوٹ میں کوئی معاملہ سبیوریسٹ ہے اس کا اہم بندو یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی کوٹ میں مجرم ثابت نہیں ہو جاتا اس کو مجرم نہیں کہا جاتا تو جب تک کوٹ یہ فیصلہ نے دیدے آپ کو مجرم کون مان رہا ہے میں تو آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں آپ کو مجرم کون مان رہا ہے میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں دیکھو آپ نے آدھی سنی آدھی سنی نہیں اور سوال کر دیا میں نے پوری سنی اور پوری کہیں اور آپ پوری کہوں گا پوری کہانی اب آپ سنیئے کیونکہ آپ نے مولا رام کتھا لیکن میں آپ کو رام کتھا نہیں بتاتا